ہیپی مومنٹس دکھاتے ہیں جو اوبر دا ویکنڈ ہوئے اور پورے پاکستان نے ان مومنٹس کو انجوائے کیا اور وہ تھا بختاور کی شادی جو کہ شادی خانہ آبادی جو ہے وہ ہو گئی اور ان کی تصاویر جو خود بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی تھی یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پکچرز اور بہت خوبصورت شادی کا فنکشن جو ہوا بلکل دیکھیں جی کہ جتنے بھی آپ بڑے لیڈر ہیں ایک پارٹی کو لیڈ کریں لیکن ہے تو آپ ایک بہن کے بھائی اور جو ذمہ داری آپ نے لبانی ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے نبھائی ہے اور بہت خوبصورت جو تصاویر تھی ہیں اور جس طرح سے سیمل نے کہا سیمل بہت سے لوگوں نے اس شادی میں شرکت کی بہت سے نہیں بھی کی لیکن پورے پاکستان نے ایک طریقے سے اس شادی میں شرکت کی سب نے دیکھا کیونکہ ظاہر ہے ٹیلویجن کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سارے جو تھے اس ویڈنگ کو یقینات ساتھ ہی ساتھ سیری ریمان صاحبہ تھی ہیں اور آپ دیکھیں ماسک پینے ہوئے ہیں بلکل ہے سو پیس کو فالو کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ نورملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نا دلہن کے جوڑوں کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں سپیشلی اتنی ہائی پروفائل شادی ہو تو بختاور نے بڑا ہی خوبصورت گھوٹے کے کام والا یہ ڈریس جو ہے وہ پینا ہوا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا اپنے نکاح پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ elegant work although بہت criticize بھی کیا گیا کہ بہت مہنگے کپڑے ہیں اور فلانٹ ڈیزائنر نے بنا کیوں آپ کسی کی شادی کو اس طرح کی تمہنس کر کے کیوں خراف کرتے ہیں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہو بھی دھوم دھام سے ٹھیک ہے اور ہر ایونٹ پہ اچھے سے اچھا جوڑا علی آپ کو بتائیں لڑکیاں لٹرلی بچپن سے سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ میں نے اپنی شادی والے دن like i knew میں نے اپنی شادی پہ ڈریڈ پہننا ہے تو مجھے بچپن سے بتاتا تو یہ پلاننگ جو پرنسس ویدنگ پلاننگ ہوتی ہے یہ ہر کوئی کرتا ہے اس کا تعلق چاہے بہت بڑی فیملی سے ہو یا نہ ہو میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے بگڈے کو انجوئے کریں جو کہ انہوں نے بہت کیا اور جو جس طرح سے افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے ہوگا اس پر تنکیت کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں شادی ہیں جو سادگی سے کرنی چاہیے ایسے چلنی چاہیے اپنی چوئیس ہے نا اپنی چوئیس ہے جی اپنی چوئیس ہے آپ کے پاس سادگی سے کرنا چاہتے ہیں آپ سادگی سے کریں اچھا اس میں بھی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے شادی کی کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں میرا اپنا ذاتی خیال ہی ہے کہ تھوڑا سا سادگی سے یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن سنجو شیڈ بھی ایکسپیکٹ کہ آپ کی شادی سادگی سے میرے سے ایکسپیکٹ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جو لڑکیوں کا اس میں پوائنٹو بھی ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو ایک بڑی سمپل سی میں نے آپ کو ٹپ دے دی کہ آپ پوری زندگی لڑکیاں پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک شادی کی پلاننگ کرتی ہیں تو آپ کیسے کامپرومائز کر دو ایک فنکشن کی تو اس کیلئے ایک آلٹرنیٹ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ تین دن الگ ڈریسز پہن کے شوٹ کروال ٹھیک ہے آپ اتنا زیادہ پرچان نہ کریں علی آپ کی ہونے والی بیگم سے بہت لڑائی ہوگی اس بات پر میں آپ کو آلریڈی بتا رہی ہوں لیکن فلحال بیسٹ وشیز فور بختاور اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوش رکھے اور بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں دعائیں دینی چاہیے ایسے موقع پر سیاست نہیں کرنی چاہیے بیانات نہیں دینے چاہیے خاص طور پر جب خود جن کی شادی ہے ان کا سیاست سے ڈائریکلی کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہوتا تو میں سمجھ رہی تھی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ لوگ کی سائز کرتے ہیں اور اگر ہوتا بھی اگر وہ سیاست میں اکتے ہوگی اس طرح سے جو بیانات ہیں وہ نہیں آنے چاہیے بلکل صحیح